مل جاتے ہیں جو بنے ایک دوجے کے باستے یہ ہماری ابھی پیشکش ہے اس کے پروڈیوسر ایک بہت ہی کریٹیو رائٹر ہے جو پہلی بار پروڈیوسر بنے ہیں he's a passionate creative personality who has also given lots of beautiful shows جن میں سے بڑے اچھے لگتے ہیں پرورش کچھ تو لوگ کہیں گے سونی کے لئے ہی انہوں نے لکھے ہیں اب وہ پہلی بار ہماری لئے پروڈیوس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہے ایک ڈریکٹر جو فلموں سے سمیں نکال کے ہماری یہ آیا ہے انہوں نے یہ شوہ کو دریکھ کیا ہے ششان شاہ جنہوں نے جلو دلی جیسی بہت بہت ساری خوبصورت فلمیں بنائی ہیں دلیب جی پہلی بار ہماری پروڈیوس کر رہے ہیں یہ شوہ drی بی لگتے ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں کی آپ کو آپ کو کیا کیا محسوس ہوا کہ کہ آپ کو عورت شرائع کرتے ہیں آپ کو عورت شرائع کرتے ہیں یہاں اس لئے شرائیں جبکہ کرتے ہیں پردوسر نہیں کرتا میں نے کہا اس بار کسی اور کو محمد کرنے کا موقع نہیں ملے گا دیکھتا ہوں میں کسے کرتا ہوں اس لیے وانے شرائع شرائع کچھ کہانییں ہوتی ہیں جو تو ایسا رائٹر آپ سوچتے ہیں، اواز درکٹر آتے ہیں، سیٹ بناتے ہیں، پروڈیسر اپنے اس پر جان ڈالتے ہیں اور ایک اچھا پڑک بن جاتے ہیں پر کچھ کہانییں ایسے ہوتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے شروع سے ان تک جائیں یہ ان میں سے کچھ ایک کہانی اسے جس کا جم اور ٹائم سے برماگ میں تھا اور پھر مجھے لگا کہ یہ کہانی میں خود بڑھنا چاہوں گا نہ صرف بڑھنا چاہوں گا اس کا قارن یہ بھی ہے اگر میں یہ کہوں کہ ٹی وی کوپ فلم بھی طرح بوجھنا چاہیے یا میں بڑھنا چاہتا ہوں گے اس کا بڑھنا چاہیے یہ میں ضرور کیسے کہوں کہ مجھے لگا کہ بہت ساری love stories اس طرح کہتے ہیں اس کا ٹیکسچر بہتی کلاسیک ہوتا ہے اور narrative بہتی کانٹیپسر ہی ہوتا ہے یہ ان میں سے ایک کہانی میں سے ہیں اور کوشش یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جب دیکھیں تو ایسا لگے کہ ہم سب نے ہمارے پاس میں کبھی جو عدودی کہانی جی ہے اس کی ایک چھلک ملے اور چاہے کتنے بھی ساتھ بزرچ بھی نہ جائے اس پہلے پیار تھا تھوڑا جو انسٹائجیا ہے وہ تھوڑا سا جو experience رہتا ہے وہ آج بھی زندہ ہوتا ہے ہمارے اندر وہ ہم cinematic طریقے سے اس کو لے کر رہا ہے چاہے وہ sound designing ہو lighting ہو set instruction ہو direction ہو چونکہ بہت سارے چیزیں ایسی دیماغ میں چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ show ششان آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فلمیں ڈریک کرتے ہیں مریف مریف ایسی دیو مریف میرے میکنوں مریف میکنوں میکنوں چاہے جب نیش ساتھ مرے یا مرے ملے ملے ایک سار دس مینے بات بھی آپ جا کے فیلمے بنائیں ہمائلے بنائیں so and my last film also was with msm only so okay so thank you sir for always tolerating my creative nonsense okay to be very honest i would like to thank over here especially especially to people that's dilib and danesh because you know i had time now before my next film so taroom because you know people are calling me to you know do the shows so he told me there's a very beautiful love story which dilib is writing i met him and i think he's fantastic for me ek tuje ke liye is a journey of suman also called as sumo and this boyish ravan ek tuje ke liye is the for me it's the edgy love story which has all the masterpiece so that's why i thought that's why i am preparing for my film so i am very selfish in my film so i am very selfish in my film so i am doing a rehearsal for my film and that's for me for me it's learning and journey that's one sumo and shrub ملتے ہیں شابن اور سومو سے let's welcome the cast شابن اور سومو ملتے ہیں شابن اور سایمان ملتے ہیں یہ اقتdad اور کتatin اب بتائیے سمان کون ہے تاکی یہ لوگ بھی جانے سمان ہے کون سمان سمان سمو ہے سمو زدی ہے سپنوں سے بھری ہوئی ہے وہ لائف میں کچھ بڑھنا چاہتی ہے کچھ کرنا چاہتی ہے ہوت سوابی مانیے ضرورت پڑھنے پر وہ ہب کو لڑ کر چیننا بھی جانتی ہے لڑ کے چیننا سمان کو پچھ پر میں احساس ہو گیا تھا اس کے خوابات کے گزر جادی کے بعد کہ جس پریوار نے اسے بڑا کیا ہے اتنا پیار کیا ہے اس کی زندگی نہیں کیا تو وہ اپنے پریوار کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے اس کے لئے اپنے پریوار سے بڑھ کر وہ کچھ نے سمو بھی نہیں بہت سمان بس یہی چاہتی ہے کہ سمان لے کر بھی اس سمو کی ارمانوں کو پورا کر سکتا مشکل ضرور ہے پر سمو نے ہار مارنا کبھی نہیں سکتا so that's سمو کوئی ان سب میں پیار کھا ہے پیار اس کا جو لبا شامن ہے وہ بچپر کا پیار ہے بچپر میں ایک بہت ہی کیوٹ فرینشپ ہے سمان اور شامن کی بیچ پہ اشتے سمو اور شامن کی بیچ پہ کیونکہ یہ جو نام ہے سمو وہ شامن نہیں اس کو دیا ہے اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سی انمر ہے اور بھائی ابھی دیکھنے کو ملے گا کیا ہوتا ہے ایک بہت ہے اکے اگرے اگرے ایسا ہے شامن شامن ہے شامن ہے شامن ہے ایسا ہوتا ہے جو بچپر سے دلنشن ہے بٹ تھوڑا دردی ہے شکل پہ چشمہ آپ نے کتاب فرینشپ روانا آنے پر آپ سوڑا ایک بٹ بٹ بڑا باپ تارے پہ اس میں بھی دھوڑا دیتا ہے جو ان اٹھوں کا مزار پڑھاتا ہے انہی کا سب سے بڑھا ہے آج سب کچھ ہے شاہر میں کے پاس سبائے اس کے ساتھ شاہر میں کیمپی پیان کرتا ہے شاہر میں یہ آنسر ہے شاہر اس کی بڑھا ہے اس اب اس کی چینج نے اس کے چینجہ کیا ہے اس نے درمی موشکی بھائی سنوک سے خودتا ہے اس بھی چینج ہے وہ ان کی وجہ سے ہے تو کافی چڑتا ہے ان سے اور انہیں دکھانا چاہتا ہے کہ جو نڈی لڑکا تھا اس تائم پر وہ ہم نہیں رہا ہے کتنا چینج ہو گیا ہے کتنا چینج دائیں گیا اور یہ پروف کرنا چاہتا ہے کہ اب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے جیسے سکول میں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے جیسے سکول میں سو وہ کا کافی گہرا اثر پڑا ہے کافی کافی ہاں سائپلوجب لائم جو ہے تو آپ اس سے تھوڑی تھوڑی نفرت کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور oh love and hate so let's see who wins right yes okay let's pray and love wins so this is the team of اگ دو جے کے باستے پر یوں guys so let's pray موسیقی 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 پہلے فوتو مجھ سے ایشوری سیکھ رہے ملے گا ایک زندگی جو ہے وہ ایک خوبصورت جرنی ہے جو نوشنز ہوتے ہیں اپنے چیزیں ہوتی ہیں انسی کرٹیز ہوتی ہیں اس پر مات کرنے کے لیے اپنوں کے سہارے سے اور ایک ایسے لرکی کی سہارے سے میں یہ جرنی کیسے تیہ کرتی ہوں میرے خیال سے کوئی بھی عورت اگر یہ دیکھ رہا جائے تو مدرلہ جو ہوتی ہے جو ایک ماں ہوتی ہے جو آگے جا کے ساس پرنی ماں بھی ہے اسے اس کے من میں یہ انسیکیورٹی رہتی ہے اور وہ انسیکیورٹی کو ڈیل کرنے کے لیے اس کا بیٹا اور اس کے لائف کی جو بھی کوئی عورت ہے بیٹے کی لائف کی دونوں کیسے ڈیل کرتے ہیں اور یہ عورت کس طرح خوشی خوشی یہ ساری چیزیں ایکسپٹ کرتی ہے کرتی بھی ہے یا نہیں یہ جرنی آپ کو دیکھنے ملے گی اور کس طرح دیکھا ہے کہ وہ تو خیر ہمارے کریٹر جو ہے شو کے وہ ڈیسائر کرتے ہیں اور آزل ایکٹر ایشوری جو سپریہ پلے کر رہی ہے سپریہ ہمیشہ میرا یہی پریاست رہا ہے کی بلکل میں اپنے آپ کو اس کریکٹر میں ڈھال کر ہر بار ایک الگ الگ طریقے سے ایموشن کو مناؤنس نام ہوتے ہوئے کیسے پیش کروں یہ ہمیشہ سے میرا پریاست رہا ہے اور مجھے ہر سین جو بھی ملتا ہے اس کے پہلے میں بہت نروس ہوتی ہوں اور بہت نروس نے اس کے ساتھ میں اس سین کو ڈیل کرتی ہوں اور کبھی میرا سین مانٹر پہ مجھ جا کر دیکھتی نہیں ہوں کیونکہ میں کبھی بھی ساتسوائی نہیں ہوتی ہوں تو سپریہ کو یہ سیکھنے کے لیے ملے گا اور شاید سپریہ کا یہ پریاست آپ کو پسند آئے مبتا جی میرا کوششن آپ سے ہے یادگلیب جی دونوں سے اپنے دونوں سیریلز نے کہ اچھے لگے یہ کیا بجائے کہ ان میں ان کے بیتا جی نہیں ہے رڑ کے کے دے ہو کے اور دوسرے سیریلز میں ماں ہونی مین ہے ان میں ماتا جی بیتا جی نہیں ہے کیا بجائے ایسا دونوں سیریلز میں میں نے پہلے شود کیا تھا نہیں پتہ نہیں اس میں کوئی ایسا کوئی کانشیس سب وہ نہیں ہے but creatively speaking شوکی میں اپنے شوکی بات کروں گا creative requirement کو چیز قدر کی ہے کہ love story میں جو sumo suman کا character ہے وہ اُبھر کر آنے کے لیے ایسے ایک ویکیوم ہونے کی ضرورت تھی اس کے لائنس تھی کیونکہ ایک ایسی لڑکی اس کا support system بہت کمزور ہو اور اس کے باوجود وہ زندگی کے طور ایسے پہلے ہو ایک دھر میں سب کو خوش رکھنا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں کوئی کمی ہوتی ہے وہی سے ایک نئی کمی کرتی ہے ہمیشہ اور وہی سے ہمیں ہمارا پوٹینشیل پتا چلتا ہے ایشوری کو اپنا پوٹینشیل ایک سادھارڈ ماں ایک سادھارڈ اورت ایک اسادھارڈ کام کیسے کر سکتی ہے اور وہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کے زندگی میں وہ کمی ہائی تھی ایک ہے تو جات جو ہوں کو اٹھارڈ کام کیا سادم بسید اور چکٹی آرڈا چکٹی آرڈا زندگی کہ تظہرڈا شیئی مہرمائی جو اس کے لئے پتہ ہے موسیقی